بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ میری قیدی مناقعات تھی رجل عظیم صاحب کے ساتھ اور ظاہری بات ہے چونکہ ہمارا اب حکومتیں تشکیل ہو چکی ہیں تو اب ہماری جو ایک مقصد ہے کہ عوام کے مسائل ہمارے صوبہ کے مسائل ہمارے صوبہ کے خاص اور امروان کے مسائل تو اس حوالے سے باچیت ہوئی اس کے اوپر اور انہوں نے خود بھی بتائیں گے ابن حکام صاحبی ہیں احسان اقبال صاحبی ساتھ آئیں وہی بتائیں گے اس حوالے سے لیکن بڑا پازیٹیو رہا انہوں نے فل سپورٹ کیا کہ یہ دھیانی کرائی اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الاضا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا وہ ہمارے صوبے کا حق ہے وہ انشاءاللہ وہ اضا کریں گے اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے معاشری حالات وہ نہیں ہیں تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسیبل نہ ہو یہاں پہ اور اس میں عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہدار ہماری ذمہداری ہے تو اس کے لئے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں ہم نے صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اگر بروہکار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لئے پہلے بھی ہمارا صوبہ آئیلینڈ گیس میں ہمارا صبح جو ہے بجلی کی بات میں آرڈ ہی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کی آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اچھی بات چیز ہوئی پوزیٹیو ہوئی جو واضح کیا گیا وہ انہوں نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے اسے کو دکھا نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے انہوں نے اثران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں وہی چیز بتائیں جو پاسیبل ہے جو سچ ہے جو ہو سکتی ہے تو بس میرا اتنا ہی تھا باقی سوالے سے آپ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ جناب علی امین گھنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے کیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد انیس تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختون خواہ کے متلکہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ تیہ کریں اور خیبر پختون خواہ کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سہری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا جس کے لیے وزیر اعظم نے متلکہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سہری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فرامی دستیاب ہو اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختون خواہ اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے وزیر اعالی صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسیمبلی کے اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخواہ کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے امن کے لیے اور استحقام کے لیے